اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ایسٹیچنگ آئی ڈیاز تو آج کی میری ویڈیو اور پیاری پیاری بہنوں کے لیے ہیں جن کو بلکل بھی کٹنگ نہیں آتی یا جن کو بہت تھوڑی سی کٹنگ آتی ہے یعنی بلکل پرفیکٹ ان طریقے سے وہ کٹنگ نہیں کرنا جانتی تو میری اس سے جو پہلے ویڈیو تھی اس میں میں نے جو ہے کمیز کی کٹنگ کا نسکھائی تھی بلکل آسان سے طریقے کے ساتھ یعنی جن کو بلکل بھی پتہ نہیں ہے کس طرح سے کٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ایزیلی جو ہے اس میتھلز کو فولو کر کے کمیز کی کٹنگ کر سکتی ہیں تو آج میں جو ہے اسی کمیز کی جو ہے میں سلیپ کٹنے کروں گی اور کٹ کرنے کا بہت ہی آسان سا میتھل بتاؤں گی اپنا آسان میتھل ہے کہ جن کو بلکل بھی نہیں کچھ آتا تو وہ بھی اس کو آسانی سے جو ہے کر سکتے ہیں ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ بلکل بھی پرفیکٹ جو ہے کٹنگ کر سکیں اور جو نیو بگنرز ہیں ان کے لیے بہت ہی ہیلپ فول ویڈیو ہونے جا رہی ہے تو لازمی جو ہے اسی میتھلز کو پرائے کر کے آپ جو ہے اسی طرح سے سیم میتھلز ٹرائے کر کے آپ اپنی کمیز کی کٹنگ کر سکتے ہیں بلکل بھی پرفیکٹ ریکے سے بہت سی ویڈیوز ہیں کٹنگ کی لیکن اتنا پرفیکٹ میتھلز آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یعنی ایک ایک پوائنٹ آپ کو میں کلیر کروں گی تو بہت ہی کلوزلی میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپ لے لینا ہے انچی ٹیپ لے لینا ہے یعنی جسے ہم نے اس کو میومنٹ کرنی ہے میومنٹ ٹیپ لے لینا ہے تو اس کی مطلب سے ہم نے جو شیٹ کی جو کٹنگ کی تھی وہ سیون انچ پر کی تھی سیونا ہوا کی فکر کے سارے吧 نشان لگا کرنا ہے توErma رائب ہم نے اس کے سانشان لگا کرنا ہے اور اس سے اب بہرب ایک ہنچ پر کی نشان لگا لینا ہے اس کے بعد دیکھیں اس طرح س sighنا رکھنا ہے جل تو اکنی لیا سب بھی انشان لگاتا ہے تو اسultsیخに لگتا ہے بلکل اپر اوپر اور یہ بالکل ہو بلکل ہونگon ہمیں اس طرح سے لے جانا ہے کہ 7 جو اگلی لائن پر کہاں ٹچ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ادھر ٹچ ہو رہا ہے تو ہم نے ادھر چھوڑا سنشان لگا لینا ہے اس کی ہم نے مہرمنٹ کرنی ہے کتنا ہے یہ دو انچ کا فاصلہ ہے تو اوپر و نیچے ہم نے دونوں کو اس طرح سے ڈوٹ کے ساتھ ملا دینا ہے اب یہ پوری لائن ہم نے ڈرا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈرا ہو چکی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ ایک انچ ہم نے پہلے ا اوپر والی سائٹ سے بلکل چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے اپنی باقی کی جو ہے کٹنگ کرنی ہے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں اس جو ہم نے ڈوٹ لگایا تھا اس سے اور نیچے سے ہم نے دیکھنا ہے کتنا فاصلہ ہے یہ چھے انچ یعنی سات انچ کا ٹوٹل تھا تو چھے انچ رہ گیا ہے تو تین انچ پر ہم نے نشان لگانا ہے اور یہاں بھی اگلی لائن پر بھی تین انچ کا نشان لگانا ہے پھر ان دونوں ڈوٹ کو ہم نے ساتھ میں ملا لینا ہے اب اس کا بھی ہم نے ف دو انچ کا ہے تو اس کے بھی چینٹر میں ہم نے نشان لگانا ہے اور پھر جو نیچے دونوں پر ہم نے اسی طرح سے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں ادھر سے بھی ہم نے ایک انچ پر نشان لگانا ہے اور اس کے دونوں کو تینوں روڈ جو ہیں آپس میں جوائنٹ کر دینا ہے بہت آسان سا میتھڈ ہے اور بہتہ کلیئر لیں میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل کلوز کر کے تاکہ آپ کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو بلکل بھی کوئی کنفیون نہ ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ج ہو چکا ہے اب یہ والی لائن جو اس طرح سے ہم نے ایک پلیٹ لے لینی ہے بلکل جو گلائی میں ہے تو اس طرح جو اوپر ہم نے ایک انچ کا گیپ سوڑا تھا تو وہ اور جو اس سینٹر کا جو ڈاٹ ہے اس کو آپس میں ہم نے اس طرح سے جوائنٹ کر دینا اور اس کو اوپر لے جائیں گی ہم بلکل صدہ ہم نے لے کے جانا ہے اس کو تو ان دونوں کو ہم نے اس طرح سے جوائنٹ کر دینا ہے جوائنٹ کرنے بعد ہم پلیٹ کو جو ہے اب دوسری سائٹ پر رکھیں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی گلائی ہے یہ اب پلیٹ کو ہم نے دوسری سائٹ پر رکھنا ہے اور یہ جو اگلا انشانتا اور یہ سینٹر کا انشانتا ہے ان دونوں کو آپس میں جوائنٹ کر لینا ہے اور یہ ہماری جو ہے فرنٹ کی کٹنگ جو ہے وہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ہم نے بیک کی کٹنگ بھی آپ کو میں بتاؤں گی کیونکہ جو ہماری فرنٹ کی کٹنگ ہوتی ہے وہ ڈیپ ہوتی ہے اور بیک والی کٹنگ جو ہے وہ اتنی ڈیپ نہیں ہوتی تو فرنٹ کی کٹنگ ہے یہ ہماری بلکل فروز لی آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ ایک ایک پوائنٹ آپ کا کلیر ہو بلکل بھی آپ کو کوئی کنفیون نہ ہو اگر پھر بھی آپ کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں لائن جو ہے میں تو اسی گہری کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے ہماری جو ہے شیپ آئی ہے فرنٹ سائیڈ کی یعنی بعضوں کی فرنٹ سائیڈ کی جو شیپ ہے اس طرح سے آئی ہے تو فرنٹ کی جو ہماری کٹنگ ہے وہ ڈیپ ہوتی ہے اور بیک کی کٹنگ ہماری ڈیپ نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں پوائنٹ سے جو سینٹر کا پوائنٹ ہے اسے ہم تھوڑا سا آگے جو ہے اس کو رکھیں گے اور پونا انچ پہ ہم اس کا نشان لگائیں گے ایک ڈوٹ کا اور اس طرح نشان لگانے کے بعد اب دیکھیں میں آپ کو بیک کی کٹنگ بھی سکا رہی ہوں یعنی بیک پہ ہم نے کس طرح سے لینا ہے یہ پوائنٹ موسٹی لوگ بہت ہی اس پر یعنی مسٹیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے نیچے والا جو پوائنٹ لیا تھا اس کو اور پھر ہم نے پوائنٹ لگایا تھا پونا ان پہ وہ اور پھر ہم اوپر تک اس کو اس طرح سے جوائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بلکل میں آپ کو گہرا کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا بیک سائٹ کا جو بازو ہے اور یہ جو گہرائی والا ہے یہ ہمارا فرنٹ سائٹ کا بازو ہے اب آگے ہم نے لے لینا ہے فیٹنگ کتنی رکھنی ہے بازو کی موسٹی جو ہے جو ہے کوئی پانچ اینچ یا چینچ جو زیادہ فیٹنگ پہنتے ہیں تو ہم نے جو ہے اپنی مجزی کے مطابق رکھ لینے نہیں ہے اور اس کے بعد ایک انچ کا ہم نے جو ہے فاسٹر شوڑ لینا ہے کیونکہ یہ فیٹنگ کے بعد جو ہماری سلائی آتی ہے وہ ہیں جو فیٹنگ والی سلائی ہے اس کے جو نشان سے لے کے ہم نے جو آگے والا ہم نے فیٹنگ کا نشان لگایا تھا اس تک ہم سیدھی لائن جو ہے کینچ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو دوسری لائن ہے جو ہم نے ایکسٹرہ ون انچ کا رکھا تھا تو وہ بھی ہم نشان لگا لیں گے اور نشان لگانے کے بعد ہم پس جس طرح سے ہم نے یہ نشان لگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکم ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ فرنٹ اور بیک دونوں کا جو پیٹن ہمارا بہت ہی زبردستہ تیار ہوا ہے تو اسی ہی آپ پیٹن کو فول کر کے اپنی شیڈ کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس پیپر پر کٹنگ کبھی کر کے دکھاؤں گی پیپر اس وجہ سے میں نے لیا تاکہ بلکل کلیر لی آپ کو سمجھ آئے کیونکہ موسٹی جو ہے جب ہم فیبرک بھی کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا اتنے نشان ہمارے کلیر نہیں ہوتے تو اس وجہ سے میں نے جو ہے پیپر کے اوپر آپ کو کٹ کر کے دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بازو کی بیک کٹنگ ہے یہ بیک والی سائیڈ ہے اور یہ ہم نے اوپر سے اٹھانا ہے یہ دیکھو اوپر والی سائیڈ یہ والی جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو اس کے میں فرنٹ کٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گی آپ کو یعنی جو یہ والی دیپ کٹنگ ہے یہ فرنٹ والی کٹنگ ہے بلکل ہم نے نشان کے ساتھ ساتھ جو ہے سیزر کے مدد سے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری بلکل پرفیکٹ ٹیلر کٹنگ ہماری ہوئی ہے تو اسی ٹائپ کو آپ فولو کر کے اپنی شیٹ کی اور اپنی سلیپ کی کٹنگ کر سکتے ہیں پہلے ویڈیو میں میں نے شیٹ کی کٹنگ بتائیے اور اس میں میں نے سلیپ کی کٹنگ بتائیے تو اگر آپ کو یہ اس طرح سے میری کٹنگ پسند آتی ہے تو پلیز مجھے کمٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں اس طرح سے پیٹنگ کو میں نے سارے کو ڈرا کر لیا تھا اور اسی طرح سے اپنی شیٹ کے اوپر میں نے سیم کٹنگ کر لینا ہے بازوں کی تو لازمی اس کو ٹائی کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمٹس میں لازمی بتائیے گا چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں thank you so much اللہ حافظ